السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر جب جنتی ہی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سورة الزمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اہلِ تقویٰ تھے وہ جنت کی طرف گروہ گروہ کر کے روانہ کی جنہیں گروپس میں جائیں گے جنت کی طرف اور گروپس میں جانے کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کیٹیگرائزیشن ہوگی پرائیورٹی ہوگی جو عالی درجے کے لوگ ہوں گے ان کا داخلہ پہلے ہوگا جو ان سے کم درجے کے لوگ ہوں گے ان کا داخلہ بعد میں ہوگا اور داخل ہونے کی پھر کیفیتیں بھی جدہ جدہ ہوں گی اچھا پھر سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ہم متقین کو رحمان کے پاس وفد کی شکل میں جمع کریں گے تو رحمان کے پاس تو وہ وفد کی صورت میں آئیں گے ایک ڈیلیگیشن کی طرح آئیں گے اور اس کے بعد گروہ در گروہ کر کے جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اچھا ابن عبد دنیا اپنی سنت کے ساتھ نعمان بن سعد کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کو پیدل جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے سامنے ایسی اونٹنیاں لائے جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوں گی اور وہ اونٹنیوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان اونٹنیوں پر جو اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اونٹ کے اوپر وہ سونے کی بنی ہوئی ہوگی اور ان اونٹوں کی جو لگام ہوتی ہے جس سے آپ اونٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی زبرجد کی بنی ہوئی ہوگی ایمرلڈ کی لگامیں ہوں گی اور ان پر سوار ہو کر یہ لوگ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے اور علی ابن ابی الجعد نے جعدیات میں اور ابن ابی شہبہ نے مسنف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا یاد رکھیں صحابہ کا جو قول ہوتا ہے اسے اثر بھی کہتے ہیں الف ثے رے اور صحابہ کی قول جمع کر کے جو کتاب مرتب کی جاتی ہیں انہیں آثار کہتے ہیں الاثار یعنی اس میں صحابہ کے قول ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ ایک دروازے کے پاس پہنچیں گے تو انہیں اس کے پاس ایک درخت ملے گا جس کے تنے کے نیچے سے دو چشمیں جاری ہوں گے وہ ایک چشمے کا پانی پینگے تو ان کے پیٹ کی تمام گندگیاں اور آلودگیاں ختم ہو جائیں گی پھر دوسرے کا پانی پینگے تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے یعنی ایک چشمہ جو ہے وہ اندرونی طور پر کلینزنگ کر دے گا اور ایک باہر بیرونی طور پر آپ کو بالکل پاک صاف کر دے گا اور پھر اندر باہر انسان جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا لائق ہو جائے گا پھر ان پر نعمتوں کی شادہ بھی چھا جائے گی کہ نعمتیں ان نعمتوں میں داخل اس کے بعد ان کی جلد جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی ان پانیوں سے گزرنے کے بعد کہ اب وہ جلد بوڑی نہیں ہوگی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اس میں کوئی جھوڑیاں نہیں آئیں گی کوئی گندگی کوئی محل کوئی غلازت نہیں آئے گی اس کے اوپر جلد کے اوپر تھکاوٹ نہیں آئے گی بوجھلپن نہیں آئے گا ڈارک سرکل نہیں آئیں گے کوئی پمپلز نہیں آئیں گے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی جو بدنما ہو عیب نہیں آئے گا اور ان کے بال ایسے سیٹ ہوں گے کہ جل شل کی ضرورت نہیں ہے جل شل پا کے کٹ شٹ لا کے ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بالکل سیٹ ہوں گے ان کے بال پھر کبھی پراغندہ نہیں ہوں گے کبھی بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے بلکل پرفیکٹ اچھا پھر وہ جنت کے خزانچیوں کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ سلامون علیکم مطب تم فتخلوہا خالدین تم پر سلامتی ہو تم نے پاکیز کی اختیار کی تو تم اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے خالدین اس میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ فتخلوہا داخل ہو جاؤ خالدین ہمیشہ کے لیے اور فرمادتے ہیں کہ پھر بچے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے جس طرح اہل دنیا کے بچے اس وقت جمع ہو جاتے ہیں نا جب کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے تو اب جنتی چونکہ اپنے ٹھکانے کی طرح آتا ہے تو اللہ اکبر تو بچے ان کے گرد جمع ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہارے عزاز کا جو سامان تیار کر رکھا ہے اس کی خوشخبری حاصل کرو پھر ان میں سے ایک بچہ حورنعین میں سے جو اس کی بیویاں ہوں گی ان کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو وہ جو تمہارا جنتی صاحب ہے نا وہ آ چکا ہے یعنی خبر دی جا رہی ہے بیوی کو کہ آ گئے ہیں شوہر صاحب تو وہ حور کہے گی کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے وہ کہے گا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میں دوڑ گیا نا آگے تاکہ تمہیں خبر کر دوں تاکہ تم استقبال کے لیے نکلو تو وہ پیچھے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر ان میں سے ایک بے انتہا خوشی میں دروازے کی چوکھٹ تک آ جائے گی یعنی یہ ہوروں کے پاس پیغام لے کے جائے گا نا جو اس کی بیویاں ہیں جنتی کی تو ان میں سے ایک مچل کے ایکسائٹڈ ہو کے خوشی میں وہ دروازے کی چوکھٹ تک آ جائے گی جنتیوں ایک لمحے کو سوچو تو سوچ میں بھی اس کو ہم سمو نہیں سکتے تو پھر وہ جنتی جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا تو دیکھے گا کہ اس کا گھر موتیوں کا بنا ہوا ہے پرولز کا گھن بنا ہوا ہے اللہ اکبر اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں سبز یعنی گرین یلو پیلے سرخ یعنی ریڈ ہر رنگ کے محل ہیں کوئی ایک رنگ کا محل نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمرلڈ کا بنا ہوا محل ہو کوئی ذرقوند کا بنا ہوا محل ہو کوئی روبی کا بنا ہوا محل ہو محل ہے پتھر میں تراش دیا کتنا بڑا وہ پتھر ہوگا کتنا بڑا وہ روبی ہوگا جس میں اللہ نے محل تراش دیا تمہارے لئے سبحان اللہ وہ اپنے محلوں کو محل بھی نہیں محلوں کو دیکھے گا پھر وہ اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کی چھت بجلی کی طرح چمک رہی ہے اس میں اتنی چمک ہوگی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیط حائل نہ ہوتی تو وہ اندھا ہو جاتا اس کی آنکھیں چلی جاتی کس کی جنتی کی اس لئے تو اللہ نے اسے ان پانیوں سے گزارا کہ اب جنت کی رونقوں اس کے نور کو دیکھنے کی اب صلاحیت آ جائے پھر جنتی سر کو نیچے کرے گا تو اسے اس کی بیویاں سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے پیالے بچھے ہوئے گدے اور گاؤ تکیہ یہ ساری نیمتے نظر آئیں گی کہ ایک طرف بیویاں استقبال کے لئے کھڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف نوکر اس کے جو ہیں وہ سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے پیالے وہ لئے کھڑے ہیں بچھے ہوئے گدے ہیں اور گاؤ تکیہ ہیں آرائش کا سامان ہے اس کی نظر ان پر پڑے گی تو جنتی جب ان نیمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تمام تعریفیں وہ اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایتی آفتہ نہیں ہو سکتے تھے کبھی ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے ابھی وہ ان کیفیتوں میں ہوگا کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا ایک منادی آواز لگائے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ یہاں رہو گے اور کبھی یہاں سے جاؤ گے نہیں تم ہمیشہ سہت میں رہو گے اور کبھی مرض کا شکار نہ ہو گے یہ نیمتیں اس شخص کو بتاؤ کہ اللہ نے جنت میں تمہارے لئے تیار کی ہے جو اس وقت بیمار ہو جو سہت مند ہوتے ہیں نا انہیں پھر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا جو بیمار ہو اور وہ اس کی زندگی بیماری میں کٹ رہی ہو اسے کہو کہ اللہ تجھے ایک ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں تو کبھی بیمار نہیں ہوگا تو پھر اس کے دل کی کیفیت جو ہوگی نا اس سے آپ اندازہ کرنا کہ جنتی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جو کبھی بیماری نہیں ہوا ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا ایک لمحے کو سوچو وہ لمحہ جب تم بہت بیمار تھے کبھی اس لمحے کو یاد کر کے دیکھو کہ بیماری تمہارے اب کبھی قریب نہیں آئے گی تم کہیں پہ بھی دنیا میں رہتے ہو تو کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی ہمیشہ یہی رہو گے اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے کبھی کسی شہر میں جا بسو تو کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی کہ یہی سے موت آئے گی تو نکلو گے کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی لیکن وہاں گیرنٹی دی جا رہی ہے اب یہاں سے کبھی نہیں نکلو گے ان نیمتوں میں رہو گے سبحان اللہ اچھا صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک روایت آتی ہے اس پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں امام بخاری اسے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم اسے کتاب الایمان میں روایت کرتے ہیں حضرت سہال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار یا ایک روایت میں یہ بھی فرمایا سات لاک اس طرح داخل ہوں گے جنت میں کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوں گے اور ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے یعنی ایک جماعت ہوگی ایک گروہ ایسا بھی ہوگا اور ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کی چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح چودمی شب کا چاند چمکتا ہے چودمی رات کا چاند جیسے چمکتا ہے ایسے چمکتے نورانی چہروں والے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما امین اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں گناہوں سے بچا لے امین تو یہ کیفیت ہے تھوڑا سا آپ سمجھیں ٹپ آف دی آئیس برگ ہے جنتی کے بارے میں کہ جب وہ داخل ہوگا تو کیا کیفیت میں داخل ہوگا اللہم صلی علی محمد علی محمد